جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا بلکہ میں اس وقت کو کبھی اپنی زندگی میں بھول نہیں چکتا کہ جب رمضان کی آمنتی اور میں نے نماز ترابی کو پڑھانا تھا اور میں نے رمضان سے کچھ ٹائم پہلے قرآن کی رویان کر رہا تھا اور میں نے اپنے استاز سے کہا کہ ایستاز جی میں چاہتا ہوں کہ نماز ترابی کے بعد میں ترجمہ اکساق قرآن کو پڑھوں اور جب یہ بات ہوئی تو میرے اس استاد نے ایک بات مجھ سے کہی کہ نہیں بیٹا تم قرآن کو ترجمہ اکساق نہ پڑھنا میں نے کہا کیوں قرآن کو ترجمہ اکساق نہ پڑھوں انہوں نے کہا کہ اگر ترجمہ اکساق پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور جب یہ بات میں نے دیکھی تو میرے عجیب سا ایک question آیا میرے مائن میں فورا مخارش شیف کی ایک حدیث آئی تفقہ ہو فی دین دین میں سمجھ بجاست کرو اور میں نے اپنے استاز سے کہا کہ استازی آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہاں بیٹا مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن تم مارے لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم قرآن کو ترجمہ اکساق نہ پڑھنا میں نے کہا کیوں نہ میں ترجمہ اکساق پڑھوں حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تفقہ ہو فی دین اور پھر کہاں کیا ہے کہ تمہیں علم حاصل کرو چاہے تو یہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑھ اور اس بات کے باوجودی استازی آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ترجمہ اکساق نہ پڑھنا انہوں نے بالآخر وہ الفاظ کہہ رہے دیئے جو نہ کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ترجمہ اکساق پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور جب یہ بات انہوں نے کہے تو میرے ذہن میں ایک خلچت سی مچی ایک تفان برپا ہوا کہ یہ کیا بات ہے حالانکہ واقع طور پر اگر قرآن کی سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ یہ کتاب مت کی پریزگار لوگوں کے لیے ہے اگر یہ کتاب جو مت کی پریزگار لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پریزگار لوگوں کے لیے ہے اگر یہ پریزگار لوگوں کے لیے ہے تو پھر اس کے پڑھنے سے انسان گمراہ کیسے ہو جاتا ہے اور جب یہ بات میں نے دیکھی تو میں نے استازی کو وہی بات کہہ دی کہ میں کہے دیکھیں قرآن تو کہتا ہے یہ متقی لوگ کے لیے پریز کر لوگ کے لیے اور پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ترمک ستران نہیں پڑھنا چاہیے اور جب جی بات میں گربہ کے اور بہت ساری باتیں میرے مانے میں آئی میرے زبان سے آئی جو آئی میں نے ان کو انکال دیا اور جب جی بات آئی تو میں نے گھر چرا گیا اور گھر جا کر میرے دادا تھے وہ مجھے کہنے گے کیا بات ہے آج خیر ہے رانا کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہے اتنے جسمات میں کیوں ہے جلدی گھر واپس آ لیا لیکن دادا آج کی بات آپ مجھے نہیں کہیں گے کہ آپ مدرس میں جاؤ آپ نہیں مجھے کہو گے کہ مولانا صاحب کے پیچھے جا کے نماز پڑھو کیوں وہ کہل گے کیا وجہ کیا ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم قرآن کو پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جو گے ترجمی کے ساتھ اگر تم پڑھو گے حالکہ اللہ کے نبی تو فرماتا ہے تفقہ حقفی دین دین میں سمجھ پوچھ حاصل کرو اگر دین میں ہم سمجھ پوچھ حاصل نہیں کریں گے اگر ہم ترجمی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ دینی اسلام ہے کیا چیز ہے اور جب میں نے یہ بات کہی ہے تو مولانا صاحب نے کہا دیا کہ تم اگر کھول گا تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ کیسی بات ہے علیکہ یہی کتاب کہا جاتا ہے کہ یہ تو مکی اور پیرزگار اور نصیت لوگ کے لئے نصیت ہمیس ہے تو پھر یہ کیسی بات ہو گئی جب یہ بات ہو تو میرے داتا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو میں تمہارے لیا رینج کروں گا وہ تھوڑ سے ہنسے بھی وہ کہا لگ کہ یہ مولانا جو ہے نا یہ شاید تمہارے پویشنوں کا انصر نہ دے سکیں میں نے کہا کیوں اگر یہ میری پویشنوں کا انصر نہیں دے سکتے ہیں تو پھر یہ ہم بیٹھے کیوں ہیں اس لیے کہ ان کا حق بنت ہے کہ یہ ہمیں بتائیں دین کی بابت بتائیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم حاصل کرو تو تمہیں چین جانا پڑے اس وقت دیکھا جائے عرب اور چائنہ کا جو سفر ہے وہ بہت دشوار قسم کا تھا تو اس وقت بھی اللہ کے طبیل نے کہا کہ اب وہاں پر جا کر چین جا کر تجھے علم حاصل کرنا پڑے تو تم کرو اور یہاں پر اب ہم اپنے گھر میں ہیں اپنے لوگوں میں ہیں تو یہ لوگ ہمیں علم نہیں شکرانا چاہتے یہ ہمیں قرآن سے باقفیت نہیں کرانا چاہتے اس کا کیا مطلب ہوا اور جب یہ بات ہوئی تو میرے دادہ نے کہا کہ آپ پریشانہ ہوں کہ میں آپ کو ارینج کر دوں گا اور میرے دادہ نے ایسا کیا کہ ایک میرے لئے استاد کو رکھا تب وہ مجھے تیج کرے اور جب ایک فرس ریو آئے تو انہوں نے میرے ساتھ سورہ فاتح کو شیر کیا اور جب جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ استاد جی ایک بات مجھ سے بتاتے جائیں کہنے کیا میں نے کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے اس کے بعد جو ہے میرے دادہ کا نام لکھا ہوا ہے اور سارے آنے جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چوہدی سب کا گھر ہے اور جب اس بات کو پتا چلتا ہے یہ فلان چوہدی کا گھر ہے تو آنڈ بھی پتا چلتا ہے لیکن اگر باہر چوہدی کا نام لکھا ہو اور اندر کوئی اور لوگ رہتے ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے لوگ سچ مانے گے یعنی نہیں حدیث ایسا نہیں تو میں نے کہا پھر مجھے یہ تو بتائیں القرآن لفظ کے میننگز کیا ہیں تو وہ جب یہ بات ہوئی تو تھوڑی در خموش ہوئے ساتھی چکیا تو بات میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے حدیث والی کتاب میرے کہتے ہیں نیستازی آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ایک قرآن کا حافظ ہوں اور میں ایک علماء کے گرانے سے طالت رہتا ہوں اور میں اتنا بھی نہیں ہوں کہ جو مجھے اس چیز کا پتا نہ ہوں میرے کہتے ہیں القرآن لفظ وہ سیغہ جمعہ میں آجاتا ہے اور القرآن لفظ جو ہے اکرہ سے نکلا ہے اور اکرہ سیغہ واحد ہے اور جس کا مطلب ہے پڑھنا اکرہ پڑھنا اور القرآن لفظ جو ہے وہ سیغہ جمعہ بن جاتا ہے اور جب سیغہ جمعہ کی باری ترجمہ کیا جائے تو وہاں پر لکھا ہے بار بار پڑے جن ملک کتاب اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ساجی اس کا مطلب ہے بار بار پڑے جن ملک کتاب تو وہ محنسکار کہتے ہیں وہ چلے گئے تو دادا ہی میرے پاس ہے وہ انہیں کہتے ہیں رانہ کیا بات ہے اس کو بگا دیا ہے میں نے دادا ہی میں نے تو کچھ نہیں کہا میں تو صرف ان سے پوچھا کہ القرآن لفظ کا مطلب کیا ہے اور انہوں نے مجھے اس چیز کا نہیں بتایا کہ میں کیا کروں اور میں نے ان کو بتایا کہ القرآن لفظ کا مطلب ہے بار بار پڑھنا تو وہ پھر ارسان شروع گئے وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ تمام علماء جو ہے نا یہ تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دیکھوائیں گے تو میں نے کہا دادا پھر یہ بات یا رکھیں کہ مجھے اس قرآن کو جاننا ہے مجھے دین اسلام کو جاننا ہے اور جب تک میں نہیں جانو گا مجھے سکون نہیں آئے گا اور یہی بات ہی کہ جب ایسی بات ہی تو میں نے نماز ترابی پڑھانے کی وجہ میں نے اتقاف بیٹھنا منظور کیا اس لیے کہ میں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا اور مجھے پتا چلے گا کہ قرآن میں ایسی کون سی بات ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور عزیزو میں نے اسی وجہ سے قرآن کو پھر ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس میں کون سی بات ہے جو ہمیں مرتد کر دیتی ہے جو ہمیں اسلام سے خارج کر دیتی ہے جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہے اسلام کے رہا سے تو گمراہ کہہ جاتے ہیں لیکن میں کوئی ہم بتانا چاہتا ہوں جب میں قرآن کو ترطیق کے ساتھ پڑھنا شروع ہوا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں کوئی سورہ بکرا میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سمم بکمون ام جم فاہم لا جارچ ام کہ وہ گونگے ہیں بہریں ہیں بولے ہیں جو سنتے نہیں جو دیکھتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں اور یہ ایسا کہ میں دے کر حران ہو گیا کہ یہ کنوں کے بابت کہا گیا ہے اور یہ کن ہے جب میں نے تھوڑا سا آگے پڑھا اور پھر جب سورہ آل امران اور اس کی 55 برز کو میں ستڑی کر رہا تھا واضح طور پر لکھا ہوا ہے فتح اللہ فابدو حضرت صراط مستقیم کہ تم خدا سے ڈرو اور میرا حکمانو اور یہی صدر راستہ ہے یہ کون فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح فرماتے ہیں کہ تم خدا سے ڈرو اور میرا حکمانو حضرت صراط مستقیم یہی صدر راستہ ہے جب میں نے اس بات کو پڑھا تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کونسی ایسی بات ہے اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ہے ہمیں تو آئی تک یہی بتایا جیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سیدھا راستہ ہے لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ جو ہم سیدھا راستہ ہے وہ صرف اور صرف سیدنا یسول مسیح کا ہے اور یہی بات ہوئی کہ جب میں نے تھوڑ سے آگے پڑھا تو اس 55 برز میں لکھا ہوا ہے ایسا مسیح تیرے ماننے والوں کو غلبہ تا کروں گا کافروں پر تا قیامت اور جب میں نے اس برز کو پڑھا تو میری زندگی یقین جانا ہے عزیزو میری زندگی میں ایک ہلچر سیمجھ گئی میری زندگی میں ایک بنچال آ گیا ایک تفان پرپا ہوا کہ ہائے اے حافظ اے ندیم تیری زندگی کہاں گزری ہے قرآن تو کہتا ہے کہ جو یسول مسیح کو نہیں مانتا جو عیسیٰ مسیح کو نہیں مانتا وہ کافر ہے تو میری زندگی میں اس قدر بچینی آگئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میرے پاس ویسے الفاظ نہیں ہے کہ میں کن فاظوں کے ساتھ عزیزو آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اس قرآن کی تیسر سپارہ صورت علی امران اور اس کی فیپ فیپ ورس کو پڑھا تو میری زندگی میں عجیب چی بچینی آگئی کہ ہائے ندیم تیری زندگی کہاں گزری تو نے اپنی زندگی کو کیوں زائع کر دیا کہ تو نے ایسی زندگی بس کر دی جو کہ ایک ایسی پرسنیلٹی کی کہ منکر ہو کر تم ازہا جس کی تو مخالفت کرتا رہا جس کے ماننے والوں کو تو ماتا رہا جس کے ماننے والوں کو تو اسے چھنتا رہا اور ان لوگوں کو اسلام دار اسلام میں دہ کرتا رہا اور جب میں نے اس بات کو دیکھا تو میری زندگی میں ایک عجیب حل چلائی میں پریشان رہنا شروع ہو گیا کہ ہائے اب میں کیسے زندگی بسر کروں گا میرے سے جو گناہ ہوئے وہ کیسے معافی ہوں گی اور پھر بار بار جیات میری زندگی میں آ رہے تھے نتہ باؤ کا فوق اللہ زینہ کافر و علاج و عمل کیامہ نتہ باؤ کا فوق اللہ زینہ کافر و علاج و عمل کیامہ اے اسے مسید تیرے ماننے والوں کو غلبہ تا کروں گا کافروں پر تاکیامت عزیزوں یہ وہ عید تھی جس نے میری زندگی کو حلا دیا اور اسے یہ ثابت کرتی ہے کہ یسو مسید کے ماننے والے فاتح لوگ ہیں غالب لوگ ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے جو کہ غالب یا کہ فتح آنے والا فتح پانے والا ہوں فتح پانے والا صرف ایک اور ایک ہی ہے کہ اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو ہم فاتح لوگ بنیں گے کیونکہ وہ خود بھی فاتح ہے اور اس لیے کہ جب میں نے اس بات کو اس کی فتح یابی کے نارے کو نرسنگے کو سنا تو میں نے اس بات سے اپنے آپ کو روک نہ سکا کہ اب میں اس کی پیروی کرنے سے نہیں رک پاؤں گا اور یقینا جب یہ میری زندگی میں بات آئی تو میں نے اپنی زندگی اس ذات اقدس کے سامنے جس کا نام یسو مسیح ہے ان کے سامنے میں نے اپنی زندگی کو سلنڈر کر دیا اور میں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور میں نے کہا کہ اب میرے سے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں آپ سے جدا ہوں کا رہ سکوں کہ میں کافر بن کے رہ سکوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی معافی ہو اور میں اپنے زندگی خدا ہوں اے یسو مسیح آپ کے سامنے سلنڈر کر دیا